مردیس میں بڑھتے اپراد اور لچار ہو رہی کانون وستہ کو لے کر پورو ڈی جی پی ایم منوادی پارٹی کے راستی ادیچ سری صبرت ترپارٹی سے ایم نیوز انڈیا نے بات چپ کی جس میں سری ترپارٹی نے بڑھ ہی بے باقی سے اپنے وچار رکھے دیکھئے دو ہزار انیس کی ایستیت ابھی دو تین سمکرنوں کے اسپشت ہونے پر کہی آ سکتی ہے پہلا سمکرن تو یہ ہے کہ بسپا کس کے ساتھ جائے گی ابھی لوگ یہ معنی بیٹھے ہیں کہ سپا اور بسپا کا گھٹ بندن ہو سکتا جس میں کانگریس اور عجیز سنگھ بھی سامل ہو سکتے ہیں لیکن عجیز سنگھ اور بسپا دونوں سے کس کا گھٹ بندن ہوگا ابھی میں شور نہیں ہوں ہمارے جو سوٹر کہتے ہیں کہ سپا اور بسپا کا گھٹ بندن کوئی سنبھاؤ نہیں ہے اس کی پونہ سنبھاؤنا ہے لیکن دونوں باتوں کی پچاس 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 سنبھاؤنا ہے کہ مایعوتی جی بسپا کے ساتھ جائیں گے یا بھاجپا کے ساتھ یہی ایستیت عجیز سنگھ کی بھی ہے کیونکہ عجیز سنگھ جی کو سپا بسپا کمبینیشن میں دو یا ادھکتم تین سے ادھک سیٹیں نہیں مل پائیں گے بھاجپا ایک ایسی پرٹی ہے وہ گھر پھوک تماسہ دیکھنے کی عادی رہی ہے وہ اپنا سیٹیں کم کر کے بھی کسی کو ڈاؤن کرنا ہوا کسی کو اٹھانا ہوا تیڈجسٹ کر لیتی ہے گینے چونے ایمیل ایج کے بوتے پر اپنا دو تیہائی سے اوپر سیٹیں اس کی تھی ہیں ایک تیہائی سے کم سیٹیں مایعوتی جی تھی ہیں جب اس نے پہلی بار مولاہم سنگھ جی کے راجی کو نشت کرنے کے لیے مایعوتی جی کو مکہ منتری بنایا تھا اور باہر سے سپورٹ دیا تھا آج جو آنترک سوٹروں سے چرچائیں چھنکے آ رہی ہیں ان کے انصار مایعوتی جی کو سنبھاؤتہ یہ آفر مل رہا ہے کہ وہ پونڈ کالک مکہ منتری ہو جائیں گی اور جب تک اگلا چنوہ ویدھائک کا نہیں ہوگا تب تک کے لیے مکہ منتری بن جائیں گی کیول انیس ویدھائکوں کو لے کر اور معنی ہوئی بات ہے کہ اس پستہ اوپر سارے انیس ویدھائک ان کا پہ پکڑے کھڑے ہوں گے کہ وہ کئی کئی منترالیوں کے مالک ہوں گے اور وہ ان کو موٹیویٹ کرنے کوشش کریں گی ساتھی جو جانچ پڑتال کے دائرے میں بھی سی بی آئی کے پروہا کیا ہوگا کیسے ہوگا اس پر بھی معنی ہوئی بات ہے کہ چاہے ہو یا نہ ہو لیکن ستہ کے ساتھ رہنے پر ایک منویگیانک اثر پڑتا ہے اور ایک یہ میسیج جاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا آج جو کچھ جتنا کچھ لالو یادوں کے ساتھ یا چھے دمبرم کے ساتھ ہو رہا ہے اتنا انوی پکشی نیتاؤں کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا ہے کیونکہ وہ مکھر نہیں ہیں اتہ ان تمام باتوں کو لے کر کے کیا بھی مائع ہوتی جگہ رکھو گا انہیں معلوم ہے کہ وہ پردان منطری بننے بھی نہیں جا رہی ہیں بھاجپا کے خلاب جانے پر بھی اور ایک نہیں چار چار بار وہ بھاجپا سے ساتھ جا چکی ہیں گجرات تک میں چناؤ پرچار کر چکی ہیں جب گودھرا والی چھوی اپنی پونڈ سی مبتی اب تو کافی حد تک وہ پہلے سے سی تھی لو گئی ہے اس سمیں انہوں نے جب جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈالا اور جا کے وہاں پرچار کیا تو انہیں بھاجپا سے بھی سمجھوتا کرنے میں کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ مسلم اوٹ کسی کے ساتھ نہیں ہے نہ وہ سپا کے ساتھ ہے نہ بسپا کے ساتھ ہے نہ کانگریرس کے ساتھ ہے جس سیٹ پر جو بھاجپا کے مقابلے سب سے سٹرانگ ہوگا مسلمان اس کا ساتھ دے گا آپ کے نیتا کیجریوال نے جتنی بڑی بتتمیجی شریف شاہی امام سے کیت تھی اتنی کوئی کر نہیں سکتا شاہی امام نے انہیں بینا مانگے سمرتن دیا تو انہوں نے دھنیواد دینے کی جگہ کہا کہ شاہی امام جیسے لوگوں کے سمرتن کی انہیں آئے سکتا نہیں ہے اس کے باوجود جب یہ دکھائی دینے لگا کہ کیجریوال بھاجپا کے مقابلے میں شاہی امام جی کے محلے کے نائنٹی نائن پرسنٹ مسلم اوٹ کیجریوال کو ملے اسی طرح مسلمان چاہے یا نہ چاہے جس سیٹ پر مایعوتی جی مکھ مقابلے میں دیکھیں گی بھاجپا کے جب کبھی بھی وہ ان کو اوٹ دے گا ہی دے گا ایسا ان کو پونھ وشواس ہے اسی لئے انہیں بھاجپا سے بھی سمجھوتا کرنے میں در نہیں ہے لہال ان کی باتچیت سپا سے کھلن کھلا چل رہی ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا بہت کچھ دوسری بات کی اتی پچھڑا اور اتی دلت مرچے پر بھاجپا اپنی نیتیوں کو کتنا کاریانت کر پاتی ہے اس پر بہت کچھ سمیقرن نرفر کریں گے ویسے بھی یادو اور دلت کا گوتم یا جاتو طبقہ اس سے کہتے ہیں وہ اوٹ ان کو پرائے نہیں ملتا ہے انے پچھڑوں کا اور انے یادوں کے اوٹ میں پچھڑی بار بھاجپا نے کوئی سنت لگائی تھی لیکن اس بار اگر وہ ان کا کوٹا بانٹ دیتی ہے تو مانی ہوئی بات ہے کہ ایک بہت بڑی پھوٹ پچھڑوں اور دلتوں میں پڑے گی انتیم بات کی انسوچت جات اتیچار نیوارن ادھنیم میں جو سنسوڈھن کیا ہے جو پروموسن میں ریجرویشن کا سنسوڈھن کرنا پرستاویت ہے ان کا سوڑن اوٹ بینک پر کتنا گہرہ اثر پڑے گا اس کو ابھی دیکھنا ہے اٹل جی اس چوٹ سے سائد اس لئے بچ گئے کہ وہ جس سماج سے پیدا ہوتے تھے وہ سماج ایک بار کی وشواش نہیں کر پایا کہ اتنا بڑا چوٹ اٹل جی کر سکتے ہیں کہ وہ بیک لاغ اور پروموسن میں ریجرویشن کا قانون بنا سکتے ہیں لیکن پھر بھی انتیم چنو میں یاد کیجئے کہ اٹل جی کو چھوڑ کر یوپی کی دھرتی سے ایک بھی براہمڑ سنسد میں نہیں پہنچا چاہے مرلی میں وہ جوسی ہوں چاہے ہم بیاری مصرہ ہوں چاہے جے پی مصرہ سیتہ پور کے ہوں جہاں جہاں قریب چودہ پندرہ براہمڑ ٹکٹ پائے تھے سب کے سب دھول چٹ گئے جب اٹل جی سوڑ کل کے ہوتے ہوئے سوڑوں میں بھی براہمڑ کل کے ہوتے ہوئے بیک لاغ اور پروموسن میں ریجرویشن کا جھٹکہ نہیں جھیل پائے تو آر اکشن کا اور کیا نام ہرجن ایٹ کا کتنا جھٹکہ موڈی جھیل پائیں گے یہ بہت بڑا پرسنچن ہے کرنال تک اگر بند ہو سکتا ہے کتنے بھاجپا کے کارکرتہ بند ہوئے کتنے لوگ ایسے بند ہوئے جو کی اس اسطحان پر کبھی گئے ہی نہیں اور ایک ایسا قانون جس کو کی سپریم کورٹ نے اصم ویدانی کر دیا تھا سپریم کورٹ کو الٹ کر کے یہ جو ادھکار چھنا گیا سوارنوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا وہ بھارت کے ناغرک مانے جا رہے ہیں یا دویم درجہ ناغرک ہو چکے ہیں ایک چھوٹے سے چھوٹے نیائے لے سے امید کی جاتی ہے کہ وہ نیائے دے سکے جس کو سپریم کورٹ بھی نیائے نہ دے سکے سپریم کورٹ کا دیا ہوا نیائے جس سے چھن لیا جائے وہ کس پرکار بھارت کا ناغرک ہے اس پر وہ کیسے ریاکٹ کریں گے اس ریاکسن پر بھی بہت کچھ نربھر کرے گا ان تینوں فیکٹوں کو دیکھنے کے بعد جو کی ابھی کم سے کم دو تین مہینے اور لگیں گے اس تحت کو ساپ ہونے میں کہا جاتا ہے کہ دو ہزار انیس کے چناؤں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس مہا گھٹ بندن سے بھاجپا کو نقشان بھی پہنچ سکتا لاپ بھی پہنچ سکتا بھائی الیکشن میں تو نقشان پہنچا لیکن جنرل الیکشن میں جب پیوپی کی ساری سیٹوں پہ چناؤں ہوگا اور کلپ نہ کیجئے کہ آدھی سیٹوں پر سپاہ کا کوئی امیدوار ہی نہیں ہوگا تو وہاں پر اگر بھاجپا نے کوئی یادوں امیدوار کھڑا کر دیا تو اکھیلیش جی یادوں کو روک پائیں گے اس کو سوچنا ایک طرح کا میں مرکتہ مانوں گا جب اکھیلیش جی سیوپال جی مولائم جی سب ہدہ سے ایک تھے پوری طاقت سے لگے رہے تھے جب ان کو پور بہمت ملا تھا بیدان صبح میں تب اصوک باجپی جی کے سامنے کہ اول کلیانڈ سنگھ نے ایک یادوں پرتیاسی کھڑا کر دیا اور ایک بھی یادوں نے اصوک باجپی جی کو اوٹ نہیں دیا وہ لڑک کے چوتھے اسطحان پر چلے گئے مارکنڈے چند جی کے پتر کے سامنے کانگریس نے ایک یادوں پرتیاسی کھڑا کر دیا جس کی خار نشت تھی اور کسی یادوں نے مارکنڈے چند جی کے بیٹے کو اوٹ نہیں دیا اور وہ بری طرح لڑک گئے کچھ معمولی اوٹوں سے اس کوئی بھی پارٹی اگر یادوں کھڑا کر دے گی تو جو ماحول بن رہا ہے کہ سیوپال جی الگ پارٹی بنا سکتے ہیں یا بھاجپا میں جا سکتے ہیں اور نہ بھی جائیں تو اندرونی بھترگھات کر سکتے ہیں جس کی پونڈ سنبھاؤنا ہے بھئے کتنا یادوں اوٹ ٹرانسپر کر پائیں گے یہ بھی دیکھنا ہوگا دوسری بات کی جب آدھی سیٹوں پر آدمی لڑے گا ہی نہیں تو اس پارٹی کا بھویسیوں چپوٹ ہو جائے گا اس کے جمع جمع کاری کرتا اور نیتا کچھ تو الگ ہو جائیں گے اور کچھ نراث ہو کر کے ساجہ پتیاسی کو ہرانے میں لگ جائیں گے جہاں سے سپا لڑے گی وہاں بسپا کے جتنے دعوے دار ہوں گے وہ اپنی پوری طاقت لاغات دیں گے کہ سپا ہارے ہیں جنرل لیکسن ہیں انڈویجور لیکسن نہیں ہے یہی پچھلی بار کانگریس اور سپا اگر نہ ملی ہوتی ہیں الگ لگ لڑی ہوتی ہیں تو دونوں کو ادھک سیٹیں ملتیں جہاں پر اخلیش جی کا کنڈیٹ نہیں ہوگا وہاں کے اگر پانچ چھے دعوے دار ہیں چھے کے چھو بسپا کو ہرانے کے لئے پوری طاقت لگائیں گے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر بسپا کا جوائنٹ امیدوار جیت گیا تو انہیں جندگی میں دوبارہ ٹکٹ نہیں ملنا ہے کیول بار بار سمجھوتا کرنے کے قارن ہی آج کانگریس کی یوپی میں دردسہ ہو رہی ہے ایک بار کانگریس نے بسپا سمجھوتا کیا اور دوسری بار سپا سمجھوتا کیا اس کا پورا سنگٹھن خوا میں اڑ گیا دوسری پارٹیاں کہیں پیدا نہ ہو جائیں سپا اور بسپا کے سمجھوتے سے ان دونوں پارٹیوں کا آدھے پردیش سے ازتے تو خطرے ماں جائے گا پردیش میں کانون بیوستہ جیسا راجہ چاہتا ہے ویسی چلتی ہے راجہ کالش شک کارلم پولیس محکمہ اتنا سکچم ہے کہ رانہ کی پتلی پھر ہی نہیں چپ تک چے تک مڑ جاتا تھا پولیس محکمہ چے تک گھوڑا ہے اتنا ہی اپراد ہوتا ہے جتنا کی اپرادیوں کو کرنے کی چھوٹ ملتی ہے جو بھی تکچک ناغ ہوتا ہے وہ پریقشت کو ڈسنے کے بعد سیدھے اندراشن سے لپٹ جاتا ہے جتنے پاپی تھے وہ سب کے سب بار بار اپنے گروہ کے ساتھ اپنے نیتاؤں کے ساتھ بھاجپا کی صدستہ پا چکے ہیں جو گنگا کبھی گنگوتری کی ہوتی تھی یہ پارٹی بھی در ڈیفرنس جو دین دیال جی اپاد دہا کے ٹائم میں آگے بڑھ کر کے کہیں ہاری دوار کی گنگا ہوئی اٹل جی کے ٹائم میں جو کانپور اور الہاباد کی گنگا ہوئی جس میں تمام ٹینڈیوں کا ملموتر آیا وہ آج گنگا ساگر کی گنگا ہو گئی یا اس میں کیڑے بلبل آ رہے ہیں اس میں رم میں رام دیکھنے والے ویسکی میں بشن دیکھنے والے لوگ پیدا ہو گئے ہیں اس میں سکھ رام کا سواگت ہو رہا ہے وہ پارٹی بھی دیفرنس کس بات کی رہا گئی ہے اس کو کوئی فرجی کلم بھلے کرے لیکن کسی بھی آدمی کے گلے اترنے والی بات نہیں ہے اگر شرکار چاہے تو دو منٹ میں کرائم رکھتا ہے نہ کوئی ایک سٹا فورس چاہیے کیول ایک نیرنک سکتی ہے کیول ایک انسپیکٹر سرودیو کور گورک پر میں پوسٹ ہوتا تھا جہاں کا میں رہنے والا ہوں گورک پر کے تمام سنام دھنے ویکتے تو جو بعد میں لالبتی لگا کے منتری بنے بھارت کٹ کر دیتے تھے انڈیا کٹ کر دیتے تھے بھارت سیدھے جا کے نیپال میں گرتے تھے اور گورک پر تب لوڑتے تھے جب پتہ کر لیتے تھے کی سرودیو کورک کا ٹرانسپر ہو گیا ہے کینٹ تھانے سے ہسیو کینٹ کے پس سے کاری مقت ہو گئے ہیں یوگی جی جب آئے تھے تو پندرہ بیس دن تک پتہ نہیں کھڑک رہا تھا ایک طرح سے کوئی بھی کانڈ نہیں ہو رہا تھا گائے کاٹنے کی کون کا ہے بکری کاٹنے کے ٹائم میں لوگ ڈرنے لگے تھے اور آج حالات یہ ہے کہ گوہتیا میں روک چھم کی بات کرنے والے تین تین سادھو مار دیا جا رہے ہیں یہ ہماتت پہلے کہاں چلی گئے تھی اسی طرح لڑکیوں کے چھڑکھانے کی بات یہ تھی کہ بھائی بہن تک پارک میں ساتھ بیٹھنے سے ڈرنے لگے ہیں آج سرے ہم بلاتکار ہو رہے ہیں ہتھیائے ہو رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے ہو سکتا ہے کتنا صحیح ہو کتنا غلط ہوں میں نہیں کر سکتا لیکن لگتا ہے کہ اپنی چوائس کے آدمیوں کو یوگی جی پوشٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہیں سے کوئی رکاوٹ آ رہی ہے ورنہ جو آدمی پندرہ بیس دن مہینے بر پتہ نہیں کھڑک رہا تھا آج پورا کا پورا پیڑ کیوں ہل رہا ہے کہ ایول ایک منٹ آنکھ ترے لینے سے اپراد رک جاتا ہے بڑا سے بڑا پرادی ہو بڑے سے بڑے منتری کا سمدک چھڑو وہ اسی بات پر جوڑ دیتا ہے کہ اس کی چوائس کا یسو آ جائے تھانہ دیکھ چاہ جائے جب تک اپنی مرجی کا تھانہ دیکھ وہ نہیں بیٹھا لیتا ہے تب تک وہ اپدرہ نہیں کرتا کوئی مجھے بتائے کہ جھانسی میں جو آدمی پر کئی مقدمے تھے کئی بار بار خاصت ہونے کس تھی وہ آدمی کیسے چارج پایا کیسے پرموشن پایا اور اس کو پرموشن دینے والے اور چارج دینے والوں پر آج تک کیا کاروائی ہوئی انسپیکٹر اتنے تھوک کے بھاو بنا دیا گیا ہے جو ان کو سی آئی ڈی ویجلنس میں تھوک کے بھاو ٹرنسپر کرنے کی جگہ ایک ایک تھانے میں چار چار انسپیکٹر بنا دیا گیا ہے یہ ویسے عجوبہ بات ہے کہ ایک پرانت میں چار مکہ منتری بنا دیا جائیں ساہ مکہ منتری بنا دیا جائیں وہی استطیعت جیت میں بھی دو دو اپا مکہ منتری پردیس میں بیٹھے ہیں اگر اپا مکہ منتری کی کرسی اتنی اچھی ہے تو موڈی جی کے اندر میں دو اپا پردھان منطری کیوں نہیں رکھ لیتے ہیں جب جب اپا پردھان منطری کی کرسی بنی ہے چاہے وہ اڈوانی جی کی ہو چاہے وہ دیوی لال کی رہی ہو چاہے وہ سردار پٹل کی رہی ہو وہ کتنے اچھے رہے ہوں کتنے برے رہے ہوں میں کسی اپا پردھان منطری کی برائی نہیں کر رہا لیکن پردھان منطری جس طرح سے کارے کرنا چاہتے تھے اس طرح سے کارے ہونے میں وہ بادھک رہے ہیں اور ستہ کے سمانانتر سمیکرن بنامے یا نہ بنامے ہوئے اپنے آپ بنتے رہے ہیں یہ دو دو مکہ منتری ہونا بھی پردیش کی لائے اینڈ آرڈر کے بگڑنے کا ایک بہت بڑا کارن ہے بھائی سیدھی سی بات ہے کسی بھی مالے جی آپ سمپادک آپ کے ساتھ دو سمپادک لگا دیے جائے کوئی آدمی پرنسپل ہو اس کے ساتھ دو پرنسپل لگا دیے جائے ایک چیز کی سیما ہوتی ہے اگر یہ چیز اتنی لاپرد ہے تو اتنی بڑھیاں لاپرد چیز ہے تو آخر دیش کو اس سے ونچت کیوں رکھا جا رہا ہے تو انہی آدرنی موڈی جی دو اپردھان منتی بنا لیتے ہیں اس کے علاوہ ایکشٹرک کانسٹوشنل ہستیکشے کہاں سے ہو رہا ہے اس پر تمام فیس بک میں لکھا جا چکا ہے میں بینہ پرمارکے چونکہ ایک ورشتہ تکاری رہا ہوں راجنجیت میں آنے پہلے اس لیے میں بینہ پرمارکے نہیں کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن ٹرانسپر پوسٹنگ میں اگر چل رہی ہوتی تو مایاؤتی جنہیں اپنے کارکال میں ایک لسٹ بنائی تھی ایک ہزار آئی ایس آئی پی ایس افسروں میں کبل سو ہی مجبوط اسٹھانہ ہیں جہاں سب ہی آنا چاہتے ہیں ایماندار لوگوں کو وہاں اپنے کارکال سلطہ دکھانے کا موقع ملتا ہے اب بے ایمان لوگوں کو وہاں ملائی کھانے کا موقع ملتا ہے ان سو جگہوں پر بیٹھنے کے لیے ہر آئی ایس آئی پی ایس ایک چک ہوتا ہے اس کے لیے جو مایاؤتی نے سو لوگوں کا نام چھاٹا کیا ان کے ماندن رہے ہوں گے اس پر مجھے ویاکتہ کرنے کی جبوت نہیں ہے لیکن اکھلیش جی کے ساسن کال میں سو میں سے اسی نام ہوئی تھے جو ان کے پتا جی کی بنائی ہوئی ٹیم تھے اس میں سے کیول بیس نام تھے آج بھی سو میں سے ستر نام ہوئی ہیں سو مہتپون جگہوں میں سے ستر جگہوں پر وہی لوگ بیٹھے ہیں جو کی مایاؤتی جی اور اکھلیش جی کے ٹائم بیٹھے ہیں آخر نو سو آدمی ایک دو نالائک ہوں گے دس نالائک ہوں گے سو نالائک ہوں گے گریبی ریکھا کے نیچے جینے والے گریبی ریکھا اس میرا مطلب نہیں ہے کہ بھوکوں مر رہے ہیں آئی ایس آئی پی ایس ادھکاریوں کی جو دگج لوگ ہیں ان کی جو خیصیت ہے ان کے مقابلے جو گریبی ریکھا کے نیچے نو سو آدمی جی رہے ہیں ان میں سے کیول بیس پچیس تیس آدمی موقع لے پا رہے ہیں جو بہت بڑا جگاڑ و پہنچ نکال پا رہے ہیں آخر یہ چوائیس کا مندند کیا ہے کہ جن لوگوں پر سی بی آئی نے آرو پرماند کر دیا ہیں جانچ نہیں چل رہی ہے جن لوگوں پر سی بی آئی نے آرو پرماند کر دیا ہیں وہ لوگ ملائی دار جگہوں بیٹھے ہیں تمام لوگ جن کو اسی گورنمنٹ کے ڈی آئی جی اور آئی جی نے لکھ دیا ہے کہ تھانے کے چارج پانے لائک نہیں ہیں وہ تھانے کے چارج میں کیسے بیٹھے ہیں جن اتھکاریوں کی جانچیں چل رہی ہیں وہ کیسے مہتپونے بہاگوں میں پرموسچی ہوئے ہیں وہ کیسے ڈی ایم اور یس پی ہیں اس کی سمیقشہ آخر کیوں نہیں ہو پا رہی ہے کم سکم جو گی جی کے ویتیت آچان کے بارے میں کوئی بات میں نے جھوٹی بھی اب تک نہیں سنی ہے باقی کس ان کیا سنا ہوں میں نہیں جانتا لیکن یہ لوگ کہاں سے آ رہا ہے کون ان کو چھانٹ کے لے رہا ہے کیوں وہ لوگ نہیں سامنے آپ آ رہے ہیں جو کی کلینن سنگھ جی کے جوانے میں جو راجنات سنگھ کے جوانے میں جو راہم پرکاش گوپتا جی کے جوانے میں جو لوگ اگرنی تھے کیا وہ ایک آئیک سڑے وے کیڑے ہو گئے اگر کیا مایاوٹی جی کے چھانٹے ہوئے لوگ ہی خُس्بوت دیں گے کیا اخیلیش جی کے چھانٹے ہوئے لوگ ہی خُس بوت دیں گے کیا ساری برائیوں کی جڑ کلیانڈ سنگھ راجنہ سنگھ اور امپرکاس گپتہ جی کے ٹائم کو لوگ تھے ایسا کیا ہو رہا ہے اس کی سمیقشہ کے بغیر اصلیت تک آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں لسٹ مگا کے دیکھ لیجئے جب آپ سمیقشہ کریں گے ست سامنے آ جائے گا